بہت زیادہ میں آپ کا وقت نہیں لوں گا دوسرے مدیر دلہی سے جو چند اہم رسالے ہمیں متاثر کرتے ہیں جو ہمارے ہیں ہمارے ہماری ذہنیت کے مطابق ہیں ہمارے رجحانات کے مطابق ہیں ان میں ایک رسالہ کنزلیمان ہے اس کے مدیر اور بہت ہی معروف قلمکار اور صوفیانہ ذہن کے مالک جناب مولانا زفر الدین احمد برکاتی صاحب سے میں ترخواست کروں گا کہ تشریف لائیں اور اپنا مقالہ پیش فرمائیں اور اپنا عنوان خود ہی بتا دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انہوں نے مجھے صوفی کہا کہ لیکن ہمارے دوست نے کہا تھا کہ مجھے کوئی صوفی یہاں نظر نہیں آرہا ہے میں نے اس سے کہا تھا کہ میں خود صوفی نہیں ہوں اس لئے کوئی صوفی نظر نہیں آرہا ہے تو ہمیں اپنے صوفی نہ ہونے کا اعتراف ہے مجھے صوفی نہ کہا جائے چلی ہمارے دوست ہیں میں نے کہا ہمارے مقالے کا عنوان ہے انسانی سماج کی تعمیر و تشکیل میں صوفیہ کا حصہ اس میں جو خدمت خلق اور دل جوڑنے کے حوالے سے جو باتیں ہیں صرف ان کو پیش کروں گا سورہ حجرات کی آیت نمور بارہ تیرہ میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے یا ایوہ الذین آمنوستنبو کسیر من الزن ان بعد الزن اسم ولا تجسسو ولا یقتبادکم بعدا ایوحبو اہدکم ان یاکلا لحمہ خیہ میتا فکرہتموه واتقو اللہ ان اللہ تواب رحیم یا ایوہ الناس انہا خلقناکم من ذکر و انسا واجعلناکم شعوب و قبائل لتعارفو ان اکرمکم ان اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر اے ایمان والو بہت گمانوں سے بچو بے شک کوئی گمان گناہ ہو جاتا ہے اور ایک دوسرے میں آئیب نہ ڈھوڑو ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو کیا تمہیں کوئی پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے یہ تمہیں گوارہ نہ ہوگا اللہ سے ڈرو بے شک اللہ بہت طوبہ قبول کرنے والا مہربان ہے اے لوگو ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا تمہیں شاخوں اور قبیلوں میں بنایا تاکہ آپس میں ایک دوسرے کی پہچان رکھو بے شک اللہ کے نزدیک تمہیں سب سے زیادہ عزت والا وہی ہے جو تمہیں زیادہ پریزگار ہے بے شک اللہ جاننے والا خبردار ہے حضرت خاجہ غریب نواز ارشاد فرماتے ہیں سورج کی معنی بن جاؤ کی وہ سب کو برابر گرمی دیتا ہے یہ شفقت کی رویش ہے زمین بن جاؤ کی وہ سب کے لئے فرش کا کام کرتی ہے یہ توازوں کی مثال ہے اور سمندر بن جاؤ کی وہ سب کو برابر سیراب کرتا ہے یہ سخاوت کا سبق ہے ہندوستان کی تاریخ گواہ ہے کہ حضرت خاجہ غریب نواز نے جو کچھ فرمایا ہے بن کر دکھایا ہے اس کا نتیجہ ہے کہ آپ نے نہ تید چلایا نہ تلوار اٹھائی نہ بدپرستی کی مزمت کی نہ کسی بد کو توڑا نہ کسی بدخانے کو ہاتھ لگایا نہ بدپرستوں کو چھیڑا نہ کسی حکومت کی سرپرستی کی نہ ہی کسی حکومت کی پشت بنائی حاصل کی نہ توہید پرستی کی تعلیم و تدریس کے لیے بازافتہ کوئی بڑی درسگاہ قائم کی نہ شرک و بدد کے حکام بیان کرنے کا کوئی بڑا تعمیری کام کیا بلکہ قرآن و سنت کو عمل کے گلدستے میں سجا کر پیش کرتے رہے اور اخلاص و اخلاق کی خوشبو سے سب کی روح کو موتر کرتے رہے انسان سامنے تھے جن کو بندگی کی دور میں بادھنا تھا اور اللہ سامنے تھا ان کے جس کا پیغام انسان کی فطرت و طبیعت کے مطابق ان کو پہنچانا تھا سو پہنچا دیا اس سلسلے میں آپ کو مسلسل پہتالیس سال تک اس سلسلے کو آپ نے قائم رکھا نتیجہ ہمارے سامنے ہے کہ ان کی تحریروں سے نہیں بلکہ ان کے کردار و عمل سے دنیا ایمان کی قوت محبت و اخوت دیانت و صداقت عدل و انصاف رواداری اور مساوات یعنی دنیا انسانی خوبیوں اور اسلامی تعلیمات سے واقف ہو گئی اور جہاں ایک زمانے سے بدپرستی عام تھی اور تہذیب کا حصہ تھی وہاں خدا پرستی کا ایک معنوس اور مضبوط معاشرہ قائم ہو گیا ان بہت سارے واقعات بیان کرنے کے بعد ان سب عاموز واقعات سبق عاموز واقعات سے یہ معلوم ہوا کہ صوفیہ نے فطری بندگی اور صالح معاشرتی زندگی کے لیے جو ہمیں عملی فارمولے دیئے ہیں وہ سب بندوں کے آپسی حقوق کی پاسداری کرتے ہیں اور اسی سے اللہ کی زمین پر منشہ الہی کے مطابق اللہ والوں کیسی کامیاب زندگی گزارنے والے اچھے شہری تیار ہو سکتے ہیں خلط خلیل تسلیم رنج و غم سبر و شکر شوق اور اخلاص و اخلاق ایسے نیک عامال ہیں جو یک طرفہ نہیں بلکہ دو طرفہ ہوتے ہیں اور جب انسان آپس کے دو طرفہ حقوق ادا کر لے تو یقین کیا جا سکتا ہے کہ اس کے اندر بندگی کی خوبی پیدا ہونے لگی ہے حضرت خاجہ نظام الدین اولیاء کے کئی بدخواہ تھے ان میں ایک غیاسپور دہلی میں جمنا کے کنارے رہتا تھا اس کی عادت تھی کہ حضرت محبوب الہی کے خلاف کردار کشی کی نیت سے افواہ فعلانے میں لگا رہتا تھا اس کی خبر جب حضرت حضرت کو ملی تو آپ نے مطبخ کے نگرہ کو حکم دیا کہ اس کا ماہانہ وظیفہ مقرر کر دیا جائے مقرر کر دیا گیا لیکن اس کے باوجود اس نے اپنی عادت نہیں چھوڑی ایک دن اس کی بیوی نے کہا کہ یہ بھی کوئی طریقہ ہے کہ جس کی کھاتے ہو اسی کو گالی دیتے ہو اس کا فائدہ یہ ہوا کہ اس نے بدگوئی کی عادت چھوڑ دی اب اس کی خبر بھی حضرت محبوب الہی کو ملی تو آپ نے اس کا ماہانہ وظیفہ بند کر دیا اس نے کسی ذریعہ سے معلوم کیا کہ ایسا کیوں ہوا آپ نے خبر بھیجوائی کہ جب تم ہماری غیبت اور بدگوئی کرتے تھے تو میں اس پر صبر کرتا تھا اس کے نتیجے میں مجھے سواب ملتا رہا لیکن تمہاری خاموشی کی وجہ سے جب سواب ملنا بند ہو گیا تو وظیفہ ملنا بند ہو گیا یہاں سبر و شکر بھی ہے اور ایک پیغام بھی ہے تحمل کا تحمل انسان کا نہایت مضبوط ہتھیار ہے جسے ہم ایکسپٹنس اور ٹولڈینس اور اس طرح کی الفاظ سے یاد کرتے ہیں اور پوری دنیا میں اس فارمولے پر عمل کر کے ہی امن و شانتی کی دنیا آباد کرنے کی تحلیق چلائی جا رہی ہے جو کی صوفیہ کی متحمل زندگی کو نمونہ بنانے سے ہی ممکن ہے دراصل صوفیہ نے ہمیشہ اپنے آپ کو اسلام کا دعائی اور مبلغ بنا کر ہی پیش کیا ہے قاضی اور مفتی ہوتے ہوئے بھی ان کا رویہ ایسا رہا ہے کہ مذہبی منافرت اور فتوے دینے لینے کی روش سے انہوں نے خود کو دور رکھا ہے حضرت غوث آدم اس کی سب سے بڑی مثال ہیں جو کی سبھی مفقی مذہب کے مفتی اور ہمبلی مذہب کے عملا قاضی تھے لیکن دنیا کی نظر میں آپ کی حیثیت محض ایک صوفیہ اور شیخہ طریقت کی ہے حالانکہ سب جانتے ہیں کہ شریعت میں کمال کے بعد ہی طریقت کی خوشبو مل پاتی ہے لیکن دنیا بس یہی سمجھتی ہے کہ وہ ایک صوفی اور بزرگ تھے جیسا کہ ذہنوں میں صوفیہ کا تصور ہے وجہ صرف یہ ہے کہ وہ قرآن و سنت پڑھتے عمل کرنے کے لئے اور پڑھ لیتے تو اس طرح عمل میں ڈھال لیتے کہ زبان سے دعوت و تبلیغ کی ضرورت نہیں پڑھتی ان کا کردار و عمل ہی دائی اور مبلغ ہو جاتا ان بزرگوں اور صوفیوں کی کرامت یہی ہے کہ ان کی تقریروں اور خطابات سے زیادہ ان کی خوش اقلاقی اور خوش عملی کا اثر پہلے ہوتا پھر ان کے بیان کو لوگ سنتے جانتے اور دلوں کے دنیا میں ایمان و عمل کا چراغ روشن کرتے حضرت محبوب الہی ارشاد فرماتے ہیں حضرت بابا فرید کو نصیحت کرتے ہوئے نہیں حضرت بابا فرید الٹا کر دیا میں نے چکے ہوں حضرت نصیحت فرماتے ہیں جس انسان کا دل کینہ حسد بغض اور عداوت سے پاک نہیں وہ معرفت کی راہ میں ناکام رہے گا خلافت اس شخص کو دینا چاہیے جو علم عقل اور عشق تینوں کا حامل ہو خلافت ناموں پر لکھنے والوں کے دستخط ہونا چاہیے تاکہ خودگرد لوگ خلافت نامیں وضع کر کے عوام کو دھوکہ نہ دے سکیں خلافت اصل میں وہ ہے جو روحانی ہو خلافت نام روحانی اشاروں پر دی جائے ہمارا معنی یہ ہے کہ ہم جیسے بے عملوں کو یہ کہنے کا حق حاصل نہیں اس پر کسی تفسرے کا حق حاصل نہیں لیکن زمینی سچائی یہ ہے کہ اس دور میں خلافت خالی آفت اسی لیے ہو گئی ہے کہ روحانی اشارے کی بنیاد پر نہیں بلکہ مشیروں کے اشارے پر دی جا رہی ہے اور خلافت و اجازت کی سندے دینے اور لینے والے اس صوفیانہ خوبی سے خالی ہیں آج کی صورتحال سے سبھی واقف ہیں اس لیے مثالوں سے اس حقیقت کو واضح کرنے کی ضرورت نہیں ہے صوفیہ اپنی مجلسوں میں یہ حدیث بار بار پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں اور کام کو دیکھتا ہے اسی حدیث کے تحت خدمت خلق صوفیہ کا مذہب و مسلک ہے حضرت محبوبِ الٰہی فرماتے ہیں تعاعت کی دو صورتیں ہیں لازم اور متعدی لازم کا فائدہ صرف تعاعت کرنے والے کو ملتا ہے جیسے نماز روزہ حج وغیرہ اور متعدی کا فائدہ دوسروں کو بہنستا ہے یعنی انسانی محبت اور شفقت کے ساتھ جہاں تک اس کے بس میں ہو دوسروں کے حق میں مہربانی کرے اس کا ثواب حد سے باہر ہے جس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے ایک خوبی کی بات یہ ہے کہ لازمی تعاعت کے لیے خلوص نیت ہونے کی ضرورت ہے لیکن تعاعت متعدی کے لیے کسی خلوص اور نیت کی ضرورت بھی نہیں جیسی کرو گے جب کرو گے جس کے ساتھ کرو گے تو سواب ملے گا دراصل یہ انسانی فطرت ہے کہ انسان جس کی کھاتا ہے اس کی گاتا ہے اور جب کوئی شخص کسی کی مدد کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں مدد کرنے والے کی محبت اس کے دل میں جگہ بناتی ہے اور جگہ بناتی ہے تو مدد کرنے والے کی باتیں بھی اس کو اچھی لگنے لگتی ہیں اس لیے صوفیاء دلوں کو جوڑنے والا کام کرتے ہیں اسی کو دین اسلام کی اسطلاح میں تعلیف قلب کہتے ہیں اور تعلیف قلب کے لیے کافر کو زکاة کی رقم اور مال دینے کی اجازت بھی اسلامی شریعت نے دی ہے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ جب تعلیف قلب کے لیے کافر کو زکاة دی جا سکتی ہے تو پھر اس کے لیے دو میٹھے بول کی شریعت میں کتنی فضلت ہوگی بس اسی پہ عمل کرتے ہیں صوفیاء اکرام چنانچہ قرآن حکیم نے بھی قول لئین کا حکم دیا ہے اور قول کریم کی تلقین کیے ہیں یہ قول لئین کا حکم اور تلقین یہی صوفیاء کرتے ہیں صوفیاء کی اقوال سماجی اور معاشرتی حالات سے تعلق رکھتے ہیں اور ہماری ذہنیت اور عادت کی ترجمانی کرتے ہیں لیکن اللہ کے ان نیک بندوں کی کیا رویش ہوتی ہے اور اللہ والوں کی شان کیا ہوتی ہے ان کو کردار و عمل میں ڈھال کر ہی ہم ان کی اہمیت کو سمجھ سکتے ہیں بیان سے کام نہیں چلنے والا صوفیاء اکرام فرماتے ہیں حسد نہ کرو بغض نہ رکھو ایک دوسرے کے عائب کی ٹوہ میں نہ لگے رہو یہ قرآنی تعلیم اور صوفیاء کا معمول ہے کہ اتنی دیر اللہ کی یاد میں لگے رہنا اس کے حق میں زیادہ بہتر ہوگا کیونکہ اسے نیکیاں ملیں گی اور اس کو نیکی کی ضرورت نہیں ہے دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ ان کے گناہوں سے انسان محفوظ رہے گا لیکن ہم اپنا جائزہ لیں اور دیکھیں کہ ان اخلاقی اور سماجی برائیوں میں سے ہم کیا نہیں کرتے ہیں ان میں ہم اس قطر بول عبیس ہیں کہ اپنے اپنے سرات مستقیم سے ہٹ چکے ہیں اپنے اپنے سرات مستقیم کی اسطلح ہم نے استعمال کیے کہ عالم اپنا منصب چھوڑ چکا ہے صوفی اپنا منصب چھوڑ چکا ہے جس کا جو منصب ہے اپنے اپنے سرات مستقیم سے ہٹ چکے ہیں اور صوفی کے عرص کی محفل میں ہی وہ سب کو شروع کر دیتے ہیں جو ان صوفیہ کی تعلیمات اور معاملات کے خلاف ہوتا ہے اور ہم نے اپنی نفسانی خواہشات اور ذاتی میار و منحاج کا دین و مذہب خود بنا رکھا ہے جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو ان کی زندگی اور میارے زندگی کے مطابق تولیں الٹا ہم ہی حکم لگا دیتے ہیں کہ ہمارے عقیدہ اور عمل کے مطابق ان کا عقیدہ اور ان کا عمل تھا ان کے عقیدے کے مطابق ہمارا عمل تھا یہ نہیں کہتے اسی کو کہتے ہیں فکری بہران اور عملی بیراہ روی جس بیماری سے صوفیہ ہمیشہ ہی محفوظ رہے ہیں ہم محفوظ رہ سکتے ہیں اگر اپنی اس رویش کی سوچ کا قبلہ بدل دیں آخری پیرہ گراب ہم تمام صوفیہ کرام کو مانتے ہیں تو صوفیہ کی ان روایات کو بھی ماننا چاہیے اور ذاتی مخاسمت اور مخالبت کی بنیاد پر صوفیہ کی عملی زندگی کا یہ دائرہ محدود کرنے کی اخلاقی اور شرعی غلطی نہیں کرنا چاہیے اس لیے کہ ان کو ماننا لیکن ان کی نہ ماننا صوفیہ کی روایت اور تعلیم کے خلاف ہے اور یہ کہنا کہ ہم صوفی کو مانتے ہیں اس جذبے کے بھی خلاف ہے محبوب الہی فواد الفواد میں میرا شریف کا واقعہ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ شدیقہ سے مختارے قائنا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ جو چاہے مانگ لو حضرت عائشہ اپنے والد محترم حیار غار حضرت ابوقر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے مشورہ لیتی ہیں تو آپ نے فرمایا کہ جا کر عرض کرو کہ یا رسول اللہ میراج کی شب میں آپ اور آپ کے رب کے درمیان اراز و نیاز کی جو باتیں ہوئیں ان میں سے ایک بات بتا دیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنو جو دلوں کو جوڑتے ہیں انہیں بے حساب و کتاب بخش دیا جائے گا بس اسی لئے صوفیہ نے پوری زندگی جوڑنے کا کام کیا ہے بلکہ توڑنے اور کاٹنے والی چیزوں کا نظرانہ بھی قبول نہیں کیا ہے تاکہ ان کا عمل بھی دلوں کو جوڑنے کا دائی اور مبلی ہو جائے کس کے عمال اتنے اچھے اور نکھرے ہیں کہ بے حساب و کتاب بخشش کی امید رکھے اور سیدھے جنت میں جا کر ہی دملے اگر ہم دلوں کو توڑنے کا کام کر کے بھی یہ امید رکھتے ہیں تو ایسی جنتیں حضرت رابعہ بسریہ کا جذبہ جنوب اب تک جلا چکی ہوں گی تاکہ نہ جنت رہے نہ جنت کی امید میں انسان رب سے خوف کھانے کا دکھاوا کرے آج ہم نے دلوں کو توڑنے کا بیڑا اٹھا رکھا ہے اور توڑنے والی باتیں ہمیں بڑی اچھی لگتی ہیں وہ کتابیں اور تحریریں زیادہ مرغوب ہوتی ہیں جن میں دلوں کو توڑنے والی باتیں لکھی ہوتی ہیں وہ لوگ زیادہ اچھے اور بڑے قریبی ہوتے ہیں جن کی تحریر و تقریر میں دلوں کو توڑنے کے ہیلے اور نسخے ہوا کرتے ہیں وہ معفلے اور مجلسیں اچھی لگتی ہیں جن میں توڑنے والی باتیں ہوا کرتے ہیں اس کے باوجود ہمیں جنت کے ٹھیکی دار بنے بیٹھے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں جنت سے باہر رہنے اور فرمان جاری کر دیتے ہیں اللہ کا شکر ہے کہ اس نے نبوت و رسالت کا منصب انہیں آتا کیا جو گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں اور خلافت و ولایت کیلئے ہمیشہ انہیں منتخب فرمایا جنہیں گناہوں سے محفوظ رکھا بخبرت اور جنتی ہونا اگرچہ اس کی بندگی اور عبادت پر منحصر ہے لیکن حق العبد کے عدا کرنے پر حق اللہ ماف کرنے کا وعدہ فرمایا گیا کہ اگر ہمارے اوپر حق العبد نہیں تو رب العالمین کی شان کریمی سے امید ہے کہ ہمیں ماف کر دیا جائے اور ہماری بخشش ہو جائے کہ تولنے اور جولنے کی اپنی روش کا جائزہ لے کر ہم خود اس حقیقت کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہم ان چیزوں میں جائزہ جس بھی رکھتے ہیں جو اللہ کے بندوں کے دل جوڑتی ہیں یا تولنے والی ہیں السلام علیکم بہت شکریہ جناب مولانا زفر الدین برکاتی صاحب برکاتی صاحب کا عنوان تھا ہے انسانی سماج کی تعمیر و تشکیل میں صوفیہ کا حصہ انہوں نے حق ادا کیا بہت ہی خوبصورت مثالوں اور صوفیہ کی عملی زندگیوں سے نمونوں کو اٹھا کر پیش کریں